شبیر اکبر ایڈوکیٹ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں ایسینشلز آف آ وائلڈ کانٹریکٹ کے حوالے سے ایکسپلین کیا تھا آج میں آپ کو اسینشلز آف آ participar کا پہلا اسینشل جو کہ ایک آفر یا پرپوسال ہے اس حوالے سے لیکشن ڈیلیبر کروں گا According to section 2A of the contract act 1872 term proposal or offer has been defined as When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the essence of that other to such act or abstinence he said to make a proposal یعنی جب بیک شخص اسی دوسرے شخص کو اپنی willingness ظاہر کرے کسی کام کے کرنے کے حوالے سے یا کوئی کام کرنے سے رکھ جانے کے حوالے سے اور اس نیت سے کہ وہ دوسرا شخص اس حوالے سے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دے تو ایسا ایکٹ یا abstinence کے حوالے سے ایک شخص کسی دوسرے شخص کو اپنی willingness ظاہر کرے کسی کام کے کرنے سے یا اس کام سے رکھ جانے سے اور اس view کے ساتھ کہ وہ اس ایکٹ یا abstinence کے حوالے سے اپنی ایسنٹ یا رضا مندی دے دے تو اسے پرپوزل کہا جاتا ہے مثلا اگر اے بی کو کہتا ہے کہ تم میری کار ایک لاکھ روپے کے ایوز خریدو گے سو اس مثال میں اے جو ہے وہ بی کو ایک آفر یا پرپوزل میک کر رہا ہے اے آفرر اور بی آفری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آفر جو ہے وہ کسی پرٹیکلر فارم میں ہو یہ ریٹن فارم میں بھی ہو سکتی ہے وربل بھی ہو سکتی ہے یا آفر میک کرتا ہے اسے آفرر پرامیسر کہتے ہیں اور جس شخص کو آفر میک کی جاتی ہے اسے آفری یا پرامیسی کہتے ہیں اب ایک ویلیڈ ہونے کے لیے اس کے کچھ ضروری اجزاء ہیں ایلیمنٹس ہیں جن کی ایپسنس میں آفر یا پرپوزل ویلیڈ نہیں کہلائے گی ایک آفر اس کا آفری کو کمیونیکیٹ ہونا ضروری ہے صرف کسی کام کو کرنے یا کسی کام کو کرنے سے رک جانے کی ڈیزائر یا ویلیڈنس ایک ویلیڈ آفر یا پرپوزل کانسٹیوٹ نہیں کرتی ایک ویلیڈ آفر یا پرپوزل میک کرنے کے لیے اس کا پروپرلی آفری کو کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے ٹرمز آف دی آفر مست بی کلیر اینڈ ڈیفینیٹ آفر یا پرپوزل کی ٹرمز کلیر ڈیفینیٹ اور سرٹن ہونی چاہیے تاکہ آفری ان کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اپنی ایسنڈ یا ایکسیپٹنس سگنیفائی کر سکے اب ایک آفر جس کی ٹرم کلیر نہ ہو تو وہ ایک ویلیڈ آفر نہیں کہلائے گی اور اسی طرح اس کے لیے ایک ویلیڈ ایکسیپٹنس سگنیفائی نہیں کی جا سکتی مسئلن اے آفرز بی تو سیل آئل ورث روپیز ٹو تھازنڈ اے اگر بی کو دو ہزار پہ مالیت کا آئل آفر کرتا ہے لیکن اس آئل کی قسم اور کونٹیٹی منشن نہیں کرتا تو یہ ایک ویلیڈ آفر نہیں کہلائے گی کیونکہ اس آفر کی ٹرمز کلیر ڈیفنیٹ اور سرٹن نہیں ہیں اسی طرح ایک ویلیڈ پرپوزل یا آفر کے لیے یہ ضروری ہے کہ آفرر انٹینشن ٹو کریئٹ لیگر ریلیشنشپ کے تحت وہ آفر یا پرپوزل میک کر رہا ہو اگر آفرر یا پرپوزل کی نیت انٹینشن ایک لیگر ریلیشنشپ کریئٹ نہیں کرنا کرنا نہیں ہے تو وہ ایک ویلیڈ آفر نہیں کہلائے گی مثلا اگر اے اپنے دوست بی کو ڈینر پہ انوائٹ کرتا ہے اور مقررہ وقت پہ وہ ریسٹورانٹ میں نہیں پہنچتا تو بی اے کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں اے کی انٹینشن ایک لیگر ریلیشنشپ کریئٹ کرنا نہیں ہے افر میں بھی اصفک اور جنرل ایک آفر یا پرپوزل اصفک بھی ہو سکتی ہے اور جنرل بھی ہو سکتی ہے اصفک آفر سے مراد ایک ایسی آفر یا پرپوزل ہے جو کہ کسی خاص شخص یا اشخاص کو میک کی جائے اب اس میں وہ خاص شخص یا اشخاص اس کو ایکسپٹ کر لیں تو ایک ویلیڈ کانٹریکٹ فارم ہوتا ہے جبکہ ایک جنرل آفر یہ پبلک ایٹ لارج یا ہول ورڈ کو میک کی جا سکتی ہے اور اب پبلک ایٹ لارج میں سے کوئی شخص اگر اس کی ٹرمز کے مطابق ایکسپٹ کر لے تو یہ ایک ویلیڈ کانٹریکٹ فارم کر دے گی مثلا ایکس میکس این آفر تو وائ تو سیل ہیس کار فور پیس فائیو لیک ایکس ایکس پیس آفر اور ایکس کان آلی بی ایکسپٹ بائی جبکہ دوسری مثال میں سی بی ایس کمپنی ادبرٹائز تو پی ہندر پاؤنس تو اینی پرسن ہو کانٹریکٹ فلو افتر ہیو ایوز دیر میڈیسن اکردن دیر دیریکشن میڈیس کارلل ایوز دی میڈیسن بی سفرد فرم فلو شی سوڈ فر دی ریوار کمپنی واز لائبل بائی دی کوٹ اب دوسرے ذکر کی گئی مثال میں کاربولک سموک بول کمپنی نے ایڈوٹائز کیا کہ ان کی میڈیسن جو شخص بھی گیون انسٹریکشن کے مطابق استعمال کرے گا اسے فلو نہیں ہوگا میسیز کارلل نے وہ اشتہار پڑھ کے میڈیسن خریدی اور ان مال کیا لیکن اسے فلو ہو گیا میسیز کارلل نے ریوارڈ کے لیے سو کیا کوٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا یہ ایک جنرل آفر یا پرپوزل کے حوالے سے دی جاتی ہے پرپوزل to be a valid should not contain negative conditions an آفر can not say that if acceptance is not communicated up to a certain date the offer would be presumed to have been accepted if the offeree doesn't reply there is no contract because no obligation to reply can be imposed on him under the law کہ وہ اس پرپوزل یا آفر کو ان تمام شرائط کے ساتھ ایکسپٹ کریں اگر آفری اس پرپوزل میں دی گئی کسی شرط پر عمل نہ کرے تو وہ اس کے پارٹ پر ویلیڈ ایکسپٹنس نہیں کہلائے گی مثلا اگر آفر پرپوزل کی ایکسپٹنس کو ٹیلیگرام کے ذریعے بھیجوانے کا کہے اور آفری اسے ٹیلیگرام کے ذریعے بھیجوانے کی بجائے ایک خط تحریر کر کے کنوے کرے تو یہ ایکسپٹنس ایک ویلیڈ ایکسپٹنس نہیں ہوگی Another essential of a valid offer is It must not contain cross offers Cross offer میں دو پارٹیز ایک دوسرے کو ایک ہی وقت میں ایک ہی سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے offer proposal make کر رہی ہوتی ہیں and without knowing offer of each other مثلا اے اپنی کار بی کو پانچ لاکھ روپے کے عوض بیچنے کے لیے offer کرتا ہے اور بی the same time اے کی وہ کار خریدنے کے لیے اے کو ایک proposal یا offer make کرے اور یہ جانے بغیر کہ اے نے اسے already وہ گاڑی بیچنے کے لیے offer make کیے ہی ہے تو یہ cross offers کہلائیں گی اور cross offers کسی طرح کا agreement یا contract constitute نہیں کرتی classification of offer a proposal or offer may be divided into different types like general offer a general offer ایک ایسی offer یا proposal ہے جو کہ public at large یا even whole world کو make کی جاتی ہے اور ان میں سے کوئی بھی شخص offer میں دی گئی terms کے مطابق اگر اس کو accept کر لے تو یہ ایک valid contract constitute کرنے کا باعث بنتی ہے specific offer یہ کسی خاص شخص یا group of persons کو make کی جاتی ہے اور اس کو accept کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جس شخص کو یہ make کی گئی ہے یا جس group of persons کو make کی گئی ہے وہ اس کو accept کرے cross offer جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ cross offer دو parties دو free can ایک ہی وقت میں ایک ہی subject matter کے حوالے سے ایک دوسرے کی offer کو جانے بغیر proposal یا offer make کر رہے ہوتے ہیں اور یہ offer offer جو کہ cross offer کہلائے گی یہ کوئی valid contract form کرنے کا باعث نہیں بنے گی counter offer میں offer original offer کو کچھ changes کے ساتھ accept کرتا ہے یعنی offer unqualified یا unconditional acceptance دینے کی بجائے qualified acceptance یا conditional acceptance دیتا ہے اس proposal کے حوالے سے اب یہ qualified acceptance جو ہے یہ valid acceptance کے طور پہ اسے نہیں لیا جاتا بلکہ اسے counter offer کہا جائے گا counter offer original offer کو reject کر دیتی ہے مثلا اگر اے اپنی کار پانچ لاک روپے کیفز بی کو offer کرے اور بی اس offer کو چار لاک روپے کیفز accept کرے تو یہ counter offer کہلائے گی اور اس کی وجہ سے اریجنیل offer ختم ہو جائے گی proposal یا offer revoke کیسے ہوتی ہے یعنی وہ offer یا proposal ختم کیسے ہوتی ہے one one by notice of revocation ایک 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 proposal یا offer offer کی طرف سے notice of revocation بھیجنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے ایک offer اپنی offer کی accept ہونے سے پہلے پہلے offer کو notice of revocation convey کر کے اپنی offer کو proposal کو ختم کر سکتا ہے اور اس حوالے سے even اگر کچھ عرصہ offer کی acceptance کے لئے باقی بھی ہو تو یہ میٹر نہیں کرتا مثلا اگر اے ہنڈر ٹانز آف ویٹ بی کو بیچنے کے لئے offer کرے اور offer کی condition میں یہ شامل ہو کہ بی اس proposal کو دس چلائے تک accept کر سکتا ہے لیکن اگر بی کی طرف سے acceptance convey ہونے سے پہلے اے 5th جولائی کو اس offer کو notice of revocation دے کے ختم کر سکتا ہے lapse of time اگر proposal کسی خاص عرصے تک کے لئے دی جائے اور اس stipulated time given time کے اندر آفری اس offer یا proposal کو accept نہ کرے تو offer ختم ہو جائے گی terminate ہو جائے گی اور اگر proposal یا offer کی acceptance کے لئے کوئی وقت موئین یا stipulate نہ کیا گیا ہو تو ایک reasonable time گزرنے کے بعد وہ offer یا proposal lapse ہو جائے گی اب reasonable time یہ depend کرتا ہے کسی particular case کی نوعیت پہ مثلا اگر proposal یا offer perishable goods کے حوالے سے make کی جائے تو اس proposal یا offer کو ان goods کے perish ہونے سے پہلے پہلے accept کرنا ضروری ہے failure to fulfill the conditions اگر offer proposal یا offer میں دی گئی conditions کو پورا نہ کرے تو وہ offer ختم ہو جائے گی یعنی اگر offer proposal یا offer میں کچھ conditions رکھے جن کو accept کرنا fulfill کرنا offer ی روپیز 50,000 if B gets A grade in final exams B fails to get a grade offer comes to an end death or insanity of the offer and or the offer ایک offer یا proposal اس وقت بھی ختم ہو جائے گی جب ایک offer اس کی acceptance سے پہلے پہلے وفات پہ جائے یا insane ہو جائے rejection of offer by the offer اگر offer offer کو reject کر دے اس کو accept کرنے سے انکار کر دے تو اس سے بھی offer terminate ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے counter offer by the offer اگر offer offer یا proposal کو accept کرنے کی وجہ اس میں کوئی تبدیلی کر دے اور اس تبدیلی کے ساتھ اس کو accept کرے تو یہ counter offer کہلائے گی اسے ایک valid acceptance نہیں کہا جائے گا اس کی وجہ سے original offer ختم ہو جائے گی سبسیکوینٹ illegality گورنمنٹ ویٹ کی سیلنگ پہ بین impose کر دے تو یہ offer terminate ہو جائے گی ختم ہو جائے گی کیونکہ اس میں سبسیکوینٹ illegality کا element آ جائے گا destruction of subject matter ایک proposal یا offer اس وقت بھی ختم ہو جاتی ہے جب اس proposal یا offer کا subject matter destroy ہو جائے اس کا وجود باقی نہ رہے مثلا A offers to sell his horse to B The horse dies before the acceptance of offer by B offer terminates to accept according to prescribed manner manner اگر offer offer کی acceptance کے حوالے سے کوئی خاص manner prescribe کرے اور offer اس prescribed manner کے مطابق offer کو accept نہ کرے تو اس سے بھی offer terminate ہو جائے گی آج کی اس lecture میں میں نے offer proposal کے ingredients اس کی مختلف types آفر یا proposal کی revocation کے حوالے سے تفصیلاً بیان کر دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی questions یا queries ہوں تو وہ comments میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی مختلف legal topics پہ آنے والی ویڈیو لیکچر کے حوالے سے میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اور دوسروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ